ہائے ایبیون میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیک لاؤ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے نوکیا 9.3 پیور ویو سمارٹ فون کے بارے میں یہ جو فون ہے سمسنگ سوری یہ جو فون ہے نوکیا والوں کا ایک فلیکشپ سمارٹ فون ہوگا اور اس کی جو اسپیسیفکیشن لیکس نکل کے آ رہی ہیں وہ بہت ہی اگریسیف اسپیسیفکیشن کے ساتھ اس کو لانچ کیا جائے گا اور اس کو پہلے انڈیا کی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا یہ تقریباً اگست 2020 کو گلوبلی مارکٹ میں بھی اس کو لانچ کیا جائے گا اور اس فون کی جو پرائز ہے وہ ابھی تک انفرم نہیں ہوئی لیکن اس کے اسپیسیفکیشن بہت ہی کما نکل کے آ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کون سے اسپیسیفکیشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرتے ہیں اس کے بیلڈ کو لیڈی سے تو بیلڈ آپ کو بہت یہاں پہ اگریسیف دیکھنا کو ملے گی کیونکہ اس پہ آپ کو بیک اور فرنڈ دونوں ہی کورننگ گوریلا گلاس فائب کی پروٹیکشن میں اس فون پہ آپ کو دیا گیا ہے اور اس کا جو فرم ہوگا وہ آپ کو الیمینر میں دیکھنا کو ملے گا اور اس فون پہ آپ کو IP68 جیسے فیچرز بھی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہ فون ڈسٹ اور وارڈا ریزیسٹنٹ ہوگا اور اگر اس کے ڈسپلی ٹائپ کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کو 6.7 انچ کا ایک پی آلیٹ ڈسپلی دیکھنا کو ملے گا اور اس فون پہ آپ کو 1440 جیسے ڈسپلی ریزیلیشن بھی دیکھنا کو ملیں گے اور اس فون کی 481 ڈسپلی پی آئی ڈینسٹی بھی ہوگی اور اس کے پروٹیکشن کی بات کی جائے تو اس فون پہ آپ کو کورننگ گوریلا گلاس فائب کی پروٹیکشن دی گئی ہے اور اس فون پہ آپ کو آلویز آن جیسے ڈسپلی بھی دیکھنے کو ملیں گے اگر اس کے اپریٹنگ سسٹم کی بات کیجئے تو یہ جو فون ہوں گا انڈرویڈ 11 پہ بیسٹ ہوگا اور اگر اس کے چپ سیٹ کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی پاورفل چپ سیٹ کے ساتھ لانچ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس پہ جو چپ سیٹ دیا گیا ہے آپ کو وہ کول کوم پی طرح سے سنیپ بریکن ایڈ سکسٹی فائف والا پروسسر اس فون پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ سب کو پتا ہے یہ بہت ہی پاورفل چپ سیٹ ہے اگر اگر اس کے سٹورج کی بات کی جائے تو یہ دو سٹورج میں لانچ کیا جائے گا اس کا جو پہلا سٹورج ہوگا وہ آپ کو 6GB 188GB لائی سٹورج دیکھنے کو ملے گا اگر اس کے دوسرے ویرنٹ کی بات کی جائے تو وہ 8GB 256GB لائی ویرنٹ ہوگا آگے اگر اس کے کیمرہ کی بات کی جائے تو اس فون پہ آپ کو کورٹ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے اس کا جو مین کیمرہ ہوگا وائیڈ وہ آپ کو 108 میگا پکسل تک مل جائے گا iber 208 میں 8 میگا پکسل تک اگر اس کے ٹیلی فوٹو کی بات کی جائے تو وہ آپ کو 8 میگا پکسل تک دیکھنے کو ملے گا ultrawide آپ کو 13 میگا پکسل کو دیکھنے کو ملے گا uh slope جو ہوگا وہ آپ کو 3D میں دیکھنے کو ملے گا اور اس فون پہ آپ کو ڈیول LED فلیش بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس فون پہ آپ 30 aperture کے ساتھ 8 MUSIC recorded اگر اس کے selfie کیمرہ کی بات کی جائے تو جہاں پہ آپ کو ڈیول selfie cameras دیکھنے کو ملے گی اس کا جو مین ہوگا وہ آپ کو 30 20 میگا پکسل تک دیکھنے کو ملے گا اور ڈیپٹ آپ کو 3D میں دیکھنے کو ملے گا اور فرنٹ کیمرہ کے ساتھ آپ 30 اپیس کے ساتھ 4K ریکوڈ کر سکتے ہیں آگے اس فون پہ آپ کو 3.5 mm کا آڈیو جیک بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس فون پہ آپ کو 3.1 ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی بھی دیکھنے کو ملے گی اور اگر اس کے فنگر پرنٹ کی بات کیجئے اس فون پہ آپ کو انڈر ڈسپلی فنگر پنٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس فون پہ آپ کو 5,000 ملین پاور آلی بیٹری بھی دیکھنے کو ملے گی اور یہ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور اس فون پہ آپ کو وارلیس چارجنگ بھی دیکھنے کو ملے گی اگر اس کے کلرز کی بات کی جائے تو یہ دو کلر میں لانچ کیا جائے گا بلو اور پلیک پرائز ٹیک اس کی جو ابھی تک انفرم نہیں ہوئی ہے میرے حساب سے اور اس پیسیفکیشن کے مدد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اس کو ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار کی پرائز ٹیک کے ساتھ اس کو پاکستان کے مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا کیا یہ اس پرائز ٹیک کے ساتھ دسٹیفائی کرتا ہے کیا اس کے سپیسیفکیشن آپ کوچھے لگے تو آپ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں تو ویڈیو کو آپ لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر اور چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ کو دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ